کچھ لوگوں کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ نئے عمال بہت مہنگا ہو چکا اس وجہ سے لوگ پرانے پر زیادہ آتے ہیں تو پرانے عمال تھوڑا سستہ ہوتا ہے اور تھوڑا ہیوی بھی ہوتا ہے تو اس لیے لوگ پرانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ہم لوگ کیجی کے ساتھ سے بھی دے دیتے ہیں فرٹ کے ساتھ سے بھی دے دیتے ہیں لمسم بھی دے دیتے ہیں جیسے کسٹرومر ڈیل کرنا چاہے ہیں ہاں پرانے ہیوی دروازے پرانے جو بنگلوں کے ہوتے ہیں نا یہ سارے پرانے دروازے ہیوی چادروں میں بنے ہوئے ہیوی پٹیوں کے اندر کیونکہ آج کل جو مال بن رہا ہے نا وہ بلکل پاپڑا بن رہا ہے جیسے پرانے مال میں کچھ بھی چاہیے ہو لوہے کے اندر سمٹ کی چادریں گارڈٹ کھڑکیاں کچھ بھی چاہیے ہو سب کچھ ہے کیونکہ ہمارا جو کام ہے نا وہ ہے توڑائی کا پورا بنگلہ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں توڑنے کے بعد جو سمان ہوتا وہ یہاں لے آتے ہیں اسلام علیکم محران کیا آنے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ سنائے والیکم السلام محران دکھائیں ہمیں ٹیئر گارڈر پرانے دکھائیں پر چلیں آپ آگے کچھ لوگ کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ نیا عمال بہت مہنگا ہو چکا ہے اس وجہ سے لوگ پرانے پر زیادہ آتے ہیں تو پرانے مال تھوڑا سستہ ہوتا ہے اور تھوڑا ہیوی بھی ہوتا ہے تو اس لئے لوگ پرانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ کیسے آپ سے دے دیتے ہیں یہ ہم لوگ کیجی کے ساتھ سے بھی دے دیتے ہیں فٹ کے ساتھ سے بھی دے دیتے ہیں لمسم بھی دے دیتے ہیں جیسے کسٹرومر ڈیل کرنا چاہے مطلب وہ دینے والے کچھ ریٹ بتا دیں تاکہ کسی کو بچارے کو چاہیے ہو تو آپ یہ پر کےجی جو ملے گا ٹو ہنڈر سے لے کے ٹو ففٹی تک ہے ٹو ففٹی تک ہے اور یہ پرانے ہیوی دروازے ہیں کچھ آپ سے پاس یہ دکھا ہے ہاں پرانے ہیوی دروازے پرانے جو بنگلوں کے ہوتے ہیں نا تو یہ پرانے ہیوی دروازے لے کے آتے ہیں ہمارا کام جی یہ سارے پرانے دروازے ہیوی چادروں میں بنے ہوئے ہیوی پٹیوں کے اندر کیونکہ آج کل جو مال بن رہا ہے کسٹومر کی یہ ہی شکائیت ہوتی ہے کہ نیا مال ایک تو مہنگا بہت ہو گیا ہے پوسٹ سے دھور ہو چکا ہے سب کی تو لوگ پرانے مال اچھا بھاری اور سستہ لینا چاہتے ہیں تو اس لئے سب مال یہاں پر دستیاب ہے یہ بھی وہ پر کے جی ٹو ففٹی یہ جو دروازے کم سے کم ایٹی کے جی کا ہوگا اور کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے ہاں اگر کسٹومر اگر آپ کے رسپرین سے آئے گا تو انشاءاللہ کچھ کمی پیشی اس کو کری دیں گے سیفٹی گیٹ بھی پڑے ہوئے اپنے پاس یہ پڑے ہوئے پیچھے سیفٹی گیٹ پڑے ہوئے یہ سب کوئی ٹو ففٹی کے جی کے ساتھ سے گریل والے دروازے یہ پیچھے پڑے ہوئے دیکھنے میں دکھا دیں گے نا کوئی دیکھ لے گا تو جی جی بلکل یہ میں کر رہا ہوں یہ ہے جیسے پڑھانے مال میں کچھ بھی چاہیے ہو لوہی کے اندر سمیڈ کی چادریں گارڈٹ کھڑکیاں وینڈو کچھ بھی چاہیے ہو سب کچھ ہے کیونکہ ہمارا جو کام ہے نا وہ ہے توڑائی کا پورا بنگلہ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں توڑنے کے بعد جو سمان ہو تو وہ یہاں لے آتے ہیں اگر کسی کو اپنا گھر جیسے ٹوٹوانا ہو زمین کر کے دے دیں گے اس کا سارا ملوہ ملوہ سب اٹھائے گے اس کو بالکل فنشنگ کر کے پیسے چاڑ نہیں کرتے جو سریعہ یا جو نہیں نہیں الٹا پیسے دیتے ہیں دیتے بھی ہیں ہاں اگر کسی نے کروانا ہے تو اس حساب سے جیسا مال لگاوا ہوگا جگہ پہ اس حساب سے اس سے بات ہوئی گی سامنا علیہ سے تو اس سے پیسے لینے جو مانگے گا اگر ہماری گنجائش بنے گی تو ہم اس سے لے لیں گے جیسے ایک بنگلہ ہے پرانے بمانے کا ہے جی جی بالکل وہ اس کو تڑوانا ہے جی تو آپ کی آمینے بلایا جی جی تو آپ اس کو وزٹ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے وزٹ کرنے کے بعد جس کا ہوگا اس سے پارٹی سے ہم پیسے معلوم کریں گے وہ اپنے پیسے بتائی گی اگر بات بن گئی تو اس کو جو پیسوں میں بات بنے گی وہ پیسے اس کو دیں گے اس کے بعد اس کو زمین کر کے دیں گے اچھا اور یہ دکھا رہے کا چیزیں جو ہیں جو ہیں گریل کا لہ رہا ہے ہاں نئے دروازے بھی ہیں ہمارے پاس نئے بھی رکھے ہوئے ہیں ہاں یہ یہ میڈے ہیں کے نئے ہیں جی یہ نئے ہیں پریڈی میڈے ہیں یہ ہے اس ٹیم پر جو چل لے ہیں تین سو پچاس اوپے کی کیجی چل لے ہیں نئے کے اندر یہ گریل یہ بھی وہی ڈائس ہے ہاں یہ پرانا مل جتنا بھی ہے ٹو ففٹی کیجی ہے ٹو ففٹی کیجی ہے ٹو ففٹی کیجی ہے اچھا میران یہ چادریں دکھائیں گے یہ پرانی سیمٹ کے چادریں ہوتی ہیں جو آج کل مال بن کے آرہا ہے نا وہ آرہا ہے گتے کے اندر یہ جو مال ہے نا یہ ہوتا ہے اپنا بوری کی ٹاٹ ہوتی ہے اس کے اندر تو نئے مال کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے کسٹرومر کی دان لے کے بعد نا اس پر پانی لگتا ہے تو وہ پھل جاتی ہے گتہ تو اس میں چٹک آ جاتی ہے سمٹ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے تو زیادہ تر جو اس مارکٹ کے اندر کسٹرومر جو مانگتا ہے وہ پرانی چادر ہی مانگتا ہے تو یہ جتنے بھی اپنا میل ایریا ہوتا ہے جتنی بھی فیکٹریوں ہوتی ہیں پرانی تو ہم لوگ وہاں سے چادر اتار کے لے کے آتے ہیں گھروں سے بھی تو اس چادروں کی کیا ریٹ ہیں یہ اگر چھے فٹی چادر ہے تو وہ بارہ سو روپے کی ملتی ہے آٹھ فٹی چادر ہے تو وہ دوہزار روپے کی ہے ساتھ فٹی ہے تو وہ اپنا لبل اگر ہے اٹھارہ سو روپے کی ہے دس فٹی چادر ہے تو وہ پچیسو سے چھبیس سو روپے کی ہے اگر اپنا نمبر بتا لیں جی بالکل 0312 8369 764 جی